جب آپ کو واحد سہارا آپ کا ہسپرنٹ ہو اور وہ بھی آپ کو بدگردار کہہ کے چھوڑ دے تو ایک عورت کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ اپنی لائف اچھے طریقے سے گزار سکے اسلام علیکم ایڈیون اور آج ہم جس ڈرامے کو ریوزٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہم سفر ویسے اس ڈرامے نے مجھے بہت ڈرائیا کیوں میں آپ کو بتاتے ہوں خیرت کے ماموں امیر آدمی ہے خیرت کی امی کو کینسر ہو جاتا ہے خیرت کے ماموں ان کے گھر آتے ہیں اپنے بیٹے اشر کے ساتھ ویسے آج کل کے دور کے حساب سے صحیح دکھایا گیا ہے جہاں پر بلڈ ریلیشنز کو ایک دوسری حالات کا نہیں پتا ہوتا اسی طرح خیرت کے ماموں کو بھی نہیں پتا چلتا جب ان کی بہن مننے کے قریب ہوتی ہے اشر کی ایک بچپن کی بیس فرنڈ بھی ہے جو اسے کافی پسند کرتی ہے اور اشر کی ماں بھی اسے بہو کے طور پر جل سے جل دیکھنا چاہتی ہے خیرت اور اس کی امی خیرت کے ماموں کے گھر آ جاتے ہیں جہاں پر خیرت کی امی کا علاج ہونے لگتا ہے خیرت کی امی اس کے ماموں سے خیرت کے لیے کوئی رشتہ ڈھوننے کا کہتی ہیں تاکہ مرنے سے پہلے وہ خیرت کی شادی کر سکیں اور بھائی صاحب زبان دے دیتے ہیں خیرت اور اشر کی شادی کی ویسے یہ بزرگ یہ کام غلط کرتے ہیں کم سے کم زبان دینے سے پہلے بچوں سے پوچھ لیا کریں ایز ایکسپیکٹڈ اشر کو یہ بات بلکل پسند نہیں آتی سارا رویل کرتی ہے اپنی فیلنگ اشر کے لیے سارا کہتی ہے کہ وہ اتنی گئی گزر نہیں ہے کہ خیرت کے مقاولے میں ایجیکٹ کر دی جائے ویسے یہ کچھ لڑکیوں کو کتنی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ دوسریوں سے زیادہ خوبصورت اور بیٹر ہیں اشر اپنے فادر کو منع کرنے جاتا ہے کہ وہ خیرت سے شادی نہیں کر سکتا پر اببہ جی پھر سے ایموشن بلیک میل کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی گرنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ خیرت کو بہت خوش رکھے گا اشر کی ماں کافی پروٹیسٹ کرتی ہے کہ اشر کے اببہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور ایک مرتے ہوئے انسان کے لیے زندہ انسان کو بلی کا بکرہ بنا رہے ہیں سارا خیرت کو آ کر کافی باتیں سناتی ہے کہ تم لائک نہیں ہو اشر کی اور وہ تمہیں پسند بھی نہیں کرتا اور بیوی بھی نہیں بنائے گا تمہیں اس کے بعد سارا گھر جا کے اسے سائیڈ کرنی کی ٹرائی کرتی ہے اور یہی سے ہمیں پتہ چل داتا ہے کہ سارا ایک سائیکو ہے اشر اسے بچا لیتا ہے کہ اپنے فادر کو سمجھانے کی کوشش کرے گا پر اس کا اور خیرت کا نکاح ہو جاتا ہے اور خیرت کی امی یہ کام کروانے کے بعد اپنے خال کے کیکی سے جا ملتی ہیں اشر اپنا ریلیشن خیرت کے ساتھ بہتر کرنی کی ٹرائی کرتا ہے اور سارا اس کی لائک میں ویسے ہی رہتی ہے ایز فرینڈ اور وہ اس کے ساتھ لانچ ڈینر سب پر جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ آفیس میں بھی کام کرتی ہے آئی نو وہ اس کی فرینڈ تھی بڑا اگر آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کو اتنا پسند کرتا ہے اور پھر بھی آپ اپنی شادی کے بعد اس پرسن سے ملتے رہو یہ تو وائف کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس پرسن کو بھی آپ غلط میسیج دے رہے ہو کہ اس کا بھی بھی چانس ہے خیرت سارا بھی آ کر خیرت سے معافی مانگتی اور اسے کہتی ہے کہ وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈ بن کر رہنا چاہتی ہے ڈرامے باز خیرت کا تو پتہ نہیں بھر ہم سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے سارا کے دماغ میں دو لوگ جن کی مرضی کے بغیر شادی ہوئی ہے وہ دونوں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو محبت بھی ہو جاتی ہے وہاں سارا بیسٹ فرینڈ کا چونہ لگا کر اشر کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اشر خلط کا ایڈمیشن کروا دیتا ہے یونیویسٹی میں اور ڈرامے میں انٹری ہوتی ہے خیزر کی جسے دیکھ کر اشر کو جیلیسی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو وقت کے ساسات بھڑتی جاتی ہے خیزر سارا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے پر یہ بات کسی کو نہیں بتا ہوتی پر سارا اسے بری طرح ٹریٹ کرتی ہے مجھے ویسے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے زندگی گلزارہ میں بھی زرون کی خود ایک بیسٹ فرینڈ تھی جو کہ اس ویکل تو گرل فرینڈ ہوتی ہے اور اس ڈرامے میں بھی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے دونوں ڈراموں میں شادی کے بعد بھی اٹس اوکے فور بہت مینڈ تو گو آن ڈینر بڈ بیوی کے معاملے میں جیلیسی اور شک سٹارٹ ہو جاتا ہے خیرد پیگنٹ ہو جاتی ہے اور اشر کو نہیں بتاتی لیکن اشر کی ماں کو پتا ہوتا ہے خیرد اپنی ساس کو بھی منع کر دیتی ہے کہ وہ خود اشر کو بتائے گی اور اس کو سرپرائز دینا چاہتی ہے یہاں باری خیرد سے سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اور یہ سرپرائز اس کو بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے خیرد کی ساس اسے لے کر خیزر کی گھر جاتی ہیں جہاں پر سارا کی ماں اور ایک نوکرانی بھی ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح خیزر اور خیرد کی کوئی اس طرح دکھائے رہتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رومیاز کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ غالت ہیں اور وہاں سے اشر بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور خیرد پر الزام لگا کر بد کرداری کا اس کی ساس اسے گھر سے نکال دیتی ہے اشر کو اسی شوق میں دکھائے رہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک بد کردار عورت ہے خیرد کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے لیکن وہ ایک لیٹر لکھتی ہے اشر کے لیے اور ملازم کو دیتی ہے کہ وہ اس کو دے دے لیکن ایز اسپیکٹرڈ یہ لیٹر اشر تک نہیں پہنچ پاتا اشر کی ماں اشر سے جھوٹ بولتی ہے کہ خیرد اس کو جاتے وقت کہہ کے گئی تھی کہ وہ اشر کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں اور اس کے ساتھ ڈیوارس چاہتی ہے اشر کی ماں سارا کو کہتی ہے کہ اگر خیرد میں ذرا بھی غیرت ہوئی تو وہ کبھی ہی واپس نہیں آئے گی آنٹی غیرت تو آپ میں بھی نہیں ہے ویسے خیرد کی بیٹی ہوتی ہے وہ اشر سے کنٹیکٹ کرنے کی ٹرائے کرتی ہے بہت اشر اس کی بات نہیں سنتا خیرد کی بیٹی کو ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے خیرد پھر اشر کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی ہے بہت اشر اسے ایک دفعہ پھر سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے ابھی تک ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ بیٹی بھی اس کی نہیں ہے بہت گریجلی اسے احساس ہونے لگتا ہے پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹی اسی کی ہے اور وہ پھر خیرد کو باتیں سناتا ہے کہ اس نے اس سے بیٹی چھپا کر رکھی ہوئی تھی اشر خیرد اور اپنی بیٹی کو لے کر گھر آتا ہے اور اس کی ماں پاغل ہو جاتی ہے اشر سارا سے کہتا ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو اب شادی کرو اور جان چھوڑو میری وہاں سے اشر کی پاغل ماں سارا کی گھر اشر کا رشتہ لے کر پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے سارا اور پاغل ہو جاتی ہے اشر اور خیرد کی بیٹی کا سکسیسفل اپریشن ہو جاتا ہے اشر کو بھی بھی یہی لگتا ہے کہ خیرد نے اس سے بے وفائی کی ہے پر وہ اپنی محبت کے آگے ہار جاتا ہے اور کنفیس کرتا ہے کہ وہ بھی بھی اس سے محبت کرتا ہے یہاں پر ہمیں کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے جو اکثر ریلیشن میں ہوتا ہے کہ دوسروں کی بات پتہ جو یقین کرتے ہیں پر ان کے پاس اتنا سٹیمنا یا اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ دول پرسن آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے اشر کو خیرد کو اپرانہ لیٹر ملتا ہے جس میں اس نے ساری باتیں کلیر کی ہوئی تھی اور اشر کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ گلڈ سے بھڑ جاتا ہے سارا سوسائیڈ کر لیتی ہے اور اشر اپنی ماں کو کنفرنٹ کرتا ہے اشر کی ماں اسے کہتی ہے کہ میں تو چاہتی تھی کہ سب کچھ تمہارے میار کا ہو ویسے مجرانٹیوں کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ کیوں لگتا ہے کہ کوئی ان کے بیٹے کمیار کا نہیں ہو سکتا ہاں کمپیٹیبیلٹی نہ ہونا یا پھر مزاج کا نہ ملنا مائنڈز کا نہ ملنا یہ اور بات ہے پر ایمی خوش فیمی اور غل فیمیوں میں مبتلا ہو کر اکثر اپنے بیٹوں کی خوشیاں بھی برباد کرتی ہیں اشر خیرد سے معافی مانگتا ہے اشر کی ماں سچ میں پاگل ہو جاتی ہے اور اشر خیرد اینڈ میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں ڈراما کافی زیادہ پاپولر تھا اپنے دور کا لیکن یہاں پر مجھے جو اس میں بہت سی باتیں نظر آئی ہیں وہ ایک تو ٹوکسک مسکلینٹی ہے اشر کا خیرد کے ساتھ جیلسی کی وجہ سے جو رویہ تھا وہ بھی بہت زیادہ پرابلمیٹک رہا ہے وہاں پہ بھی وہ صحیح طرح سے خیرد سے بات نہیں کرتا اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈراما میں ایک طرف عورتوں کو دوسری عورت کا گھر بر بات کرتے دکھایا گیا ہے وہاں پر ٹوکسک مسکلینٹی بھی اوور شیڈو کر رہی ہے تو شاید فواد خان کی خوبصورتی کے آگے کسی کو نظر نہ آئے اشر جیلسی کی بنا پر پہلے خود خیرد کو مسٹریٹ کرتا ہے اس سے اس ٹوپک پر بات بھی نہیں کرتا اور اس کے بعد اس کے کردار پر الزام لگنے پر پھر اس سے ڈریک کونٹیکٹ نہیں کرتا نہ کونفرنٹ کرتا ہے نہ اس سے کچھ پوچھتا ہے کہ بیٹی اس کی ہے الٹا خیرد کو بلیم کرتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو مجھ سے چھپایا کیوں ٹھیک ہے اس کی رینج میریج تھی بھائی موسٹی پاکستان میں رین میریجز ہی ہوتی ہیں اپنی بیویوں سے بات شیئر کرنا سیکھیں اور اس ریلیشن کو بیٹر بنانے کی ساری ذمہ داری عورت پر مرڈ ڈالیں کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو تو پوری دنیا کو بتانے سے پہلے بیوی سے ڈسکس کریں شادی کے بعد جیسے اس کے لئے آپ سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں اسی طرح اسے بھی عزیز رکھیں پیرٹس کو بھی چاہیے کہ کہیں بھی زبان دینے سے پہلے اپنی بچوں سے بات کریں اور انہیں اموشنل بلیک میل مت کریں آپ نے تو اگلے جہان سے لے جانا ہے زندگی آپ کے بچوں کی حوراب ہوتی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ